ہاں بھئی کالا خان یہ کیا سین ہے یہ کہاں سے آیا اے جرہاں ہاں چلے یا کچھ بھی نہیں کہے گی اب میں آپ لوگوں دیکھاتا ہوں وہ چیز میرے سامنے ہی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ دوستو ہماری السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر جیسے ہوں گے تو بھائی دوستو رات سے نا مجھے یہ اتاز پہلے رات سے مجھے دوستو اتنا شدید نظلہ ہوا ہوا ہے اور بخار بھی الگ چڑھا ہوا ہے کہ میں کیا بہتا ہوں بہت زیادہ اور اس وجہ سے میں نے مارکس پہنا ہے کیونکہ ان کا بانا پانی کرنا ہوتا ہے ان کے پاس آنا مجھے الیرجی ہو رہی ہے ڈاکٹر کو جگایا تھا بلنا تھوڑا الیرجی ہوئی ہے تو تھوڑا بچنا پرنگو وغیرہ سے تو مارکس لازمی کر لینا اس وجہ سے آج میں نے مارکس پہنا اور میں نے بولا نہیں ہے ان کو ڈالنا تو لازمی ہے پھر تو دوستو آج ایک سرپرائز ہے جو آنے والا ہے تو پھر دوستو میں نے آن لائن ایک چیز اور منوائی تھی آن لائن گیا وارٹسپ کے صور ایک بھائی سے کانٹیکٹ ہوا ان کے چیز پسند آئی تو ان سے منوائیے تو آج وہ دوپیر شام کب آ جائے کچھ نہیں پتا تو آپ لوگ ویٹ کر رہے ہیں جیسے ہی آتی ہے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں جب تک ویٹ کرنا پڑے گا دوستو کیونکہ وہ جو چیز ہے وہ ہماری بھرٹس ایری کا حصرائی ہے ایک طریقے سے دوستو تو مجھے بڑی ایکسائٹن ہو رہی ہے وہ جلدی سے آجا میں آپ لوگو دکھاؤں اور پڑی خوبصورت چیز ہے دوستو بس آ جائے ویٹ نہیں ہو رہا باقی دوستو چلتے ہیں اپنی جو بیمار فاکتہ اس کو بھی دیکھیں اور جو توتہ ہے توتی ہے میری اس کو بھی چیک کرتے ہیں اس سے پہلے مرگوں کے پاس چلتے ہیں ان کو کھانا ڈاوی دیکھتے ہیں آوے کالا خان یہ کیا سین ہے یہ کہاں سے آیا کالا خان سرپرائز دے دیا ہے اب میں اس کو اٹھاؤں کیسے میں ہاتھ ڈالوں گا تم کٹھو گے اور ایک ہاتھ میں میرے موبائل ہے دوستو کالا خان کا پہلا انڈا آ گیا ہے اس مرگی سے اور دیکھتے ہیں مرگی نے انڈا دیا یہ لاکھ فٹائل آئے گے کیونکہ آپ کو پتا ہے مرگے کے ساتھ ہے تو اس سے ہمیں رکھنا ہے لازمی چلے نکال لوں سب سے پہلے تم انڈا نکال لیا جلدی اللہ میں نکالا میں نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھائی مبارک و کالا خان تم نے خوش کر دیا کالا خان کی مرگی کا مہیں پاس انڈا دوستو آ گیا ہے پہلا جیتے رو کالا خان جیتے رو چلو بھائی تم ابھی یہاں جاؤ اس کو دوستو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں اس کے اور انڈے جمع کریں اس کے بعد ہم نکلوائیں گے اس کے بچے انشاءاللہ چلے چلے جلدی اللہ پانی پیو دوستو یہ چیز دیکھیں ان کا پنجرہ ہم نے چینج کر دیا جو ہمارے پاس مرگیوں کا پنجرہ تھا وہ بنا دیا اور اس میں ریڈ ڈال دیا تاکہ یہ سکون سے بیٹھ سکے میں نے نیچے کر دیا میں بھولیا تو خیر بھائی یہ بہت کاٹتا ہے یہی جو اس کا نر ہے تو ان کو میں نہ دانا پانی اگرہ کروں اور ان کو بھی آپ لوگو دکھائے نہیں تھا کافی ٹائم ہو گیا تھا اب ہم چلتے ہیں دوستو اپنے ڈف اور دوتی کے پاس دیکھتے ہوں ان کا کیا حال ہے اور باقی میری اس بندے سے بات ہوئی ہو بھولا بھائی میں دوپیریا شام تک آنوا تو مجھ سے تو ویٹ نہیں ہو رہا میں ویٹ ہی کر رہا ہوں کہ جلدی سے شام ہو آ جائے ٹھیک ہے دوستو پہلے چلتے ہیں ڈف کے پاس اور اس سے دیکھیں کہ اس کی کنڈیشن سیٹ ہے یا نہیں چلو بھائی دوستو ہمارے ادھر کی لگتار لائٹ جائے جاری ہے کبھی آ رہی ہے کبھی جاری ہے کبھی آ رہی ہے کبھی جاری ہے پچھلے میں نے گیٹ کھول دیا میں نے کچھ روشنی تو ہو ورنہ اندھیرہ خوب پڑھا ہے پھر دوستو یہ رہی ہمارے بجز ماشاءاللہ سے اس کو دیکھنے کتنا بڑا ہوگیا ہے اور یہ چھیک والی مادی اس کا نام تو میں نے چھیک والی ردی ہے چھیک والی اوگرومو جو ہیں مادی کچھ بھی بھولو صحیح نہیں ہے اب دوستو ہم اپنی ڈف کی بات کرتے ہیں دف کو نکال کے دیکھتے ہیں وہ کیسی سیٹ ہے یا نہیں تو یہ لیں دوستو ہماری ڈف آ گئی بھار فاکتہ جو ہے وہ بھار آ گئی ہے اور ابھی گیٹ کھلا ہوئے تو مجھے ڈر ہے کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں ایسے نکلے گی فوراں دوستو بہت تیر ہوتی ہے اس معاملے میں یہ بتا دوں میں تو ماشاءاللہ سے مجھے کل تک تو خوف آ رہا تھا کہ اوڑ اوڑا نہ جائے لیکن اس کے زخم کو چیک کرتے ہیں ابھی دوستو یہ دیکھیں کافی سیٹ ہوا اس کے لالی آ رہی ہے مطلب گوشت جو ہے وہ صحیح طریقے کا لگ رہا ہے کل خوشکی عجیب سفید سفید ہو رہا تھا ہو سکتا اس کے وہ جو خون جم جا تھا کافی سیٹنگ میں آئی ہے دیکھیں کتے پیار سے بیٹھ رہا ہے اے تو دوستو میرے پاس شاید کال آ رہی ہے موبائل پہ میں چیک کروں وہ شاید لڑکا آگیا ہے ہمارا سرپرائز لے گئے چلتے ہیں ہم اس سے لیتے ہیں وہ دیکھ تو آپ نے لیا یہ تھم نیل میں تو چلیں وہ چیز لے کر آتے ہیں اس کو سامنے سے لیکھتے ہیں اے جارا ہاں ہاں چلے یا کچھ بھی نہیں کہے گی اور آج یہ کامیاب ہوگا یہ آسن نہیں ہے دوستو کتیا کے بچے ہٹا دیا آج بڑی مشکل سے ہیں میں تو فنچ لینے آئے تھا اس کا اندار کر رہا تھا پر بھائی آگیا انہوں نے بولا گاڑی لازمی نکال لی ہے ہوا بھی کمتی اور پنچر ہو یادر ٹائر اس لیے ہم لے کے گئے اب حالت بینڈ ہو گئی ہے کتیا کے بچے اس سامنے اندر کونے پر رکھ دیئے ہمیں باقی جسی دیرے میں ہم ہوا بنانے گئے تھے گاڑی کی فنچ لے کر آگیا بندہ اور دیویدی بھائی کو انہوں نے اندر رکھے میں آپ لوگو دکھاتا ہوں چل کے تو دوستو میں فریش وغیرہ ہو کر آ گیا ہم اور میری حالت آپ لوگ دیکھ رہے ہو میں نے وہ فریش لازمی ہونا تھا کیونکہ ایسی محنت کروا دی ہمارے سے بھار بھائیوں نے انہوں نے گاڑی کے چکر میں اور وہ جو نکلوانے کے چکر میں خوتیہ کے بچے دوستو آپ لوگو نے دیکھا ویڈیو میں وہاں چھوڑ کر آئے ہوں مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ ان مانے وہ میرے اتنی قریب تھی اور کچھ بھی کر سکتی تھی تو میں نے جلدی سے بس منہولہ بھائی ان کو اتاروں اور وہاں چھوڑوں اور میں رکھ کر آیا ہوں اور قسم سے میری جان میں جان آئیے دوستو بہت ایک رکس کی والا کام کر کر آ رہے ہیں کیا تو دوستو یہ تو ہو گیا کام اب میں آپ لوگو دیکھاتا ہوں وہ چیز میرے سامنے ہی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ دوستو ہماری گولڈن فنچ جسے ہم سنگنگ بلڈ بھی کہتے ہیں پہلے میں نے کبھی نہیں پالی دوستو یہ پر یہی در پرائیس کا یہ میں نے مموائی تھی بہت حسین اور خوبصورت ہوتی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں چھوٹی سی ہے اس کو میں آپ لوگو جھت پہ لے جا کے صحیح سے روشنی میں دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگو دکھیں کہ یہ کیسی ہے چلو بھائی تمہیں روشنی میں دکھائیں تاکہ تم دکھو تو صحیح کہ کس طریقے کی ہو اور کیسی ہو تو دوستو آپ لوگ یہ ایسے میں دکھانے لے جا رہا ہوں تو ایک بات نہ بولنا چاہوں گا دوستو کہ اگر کوئی میرا اس چینل پر نئے آیا ہے مہمان کوئی بھی تو دوستو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دو لازمی اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پیس کر دو تاکہ میری ہر آنے والی اچھی ویڈیو تمامی اچھی ہوتی ہیں تو آپ لوگو مل جائیں تو دوستو آ جائیں اب اس کو ہم دیکھتے ہیں روشنی میں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر میں آپ کو اندر سے دکھاؤں ذرا دیکھ کے یہ بہت تیز ہوتی ہے ایسے ہی نکلنے کی کرتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے اب اس کو پکڑنے کی کرتا ہوں اگر دوستو ہاتھ میں آگئی تم آپ لوگو پکڑ کے دیکھاتا ہوں باقی یہ اڑنا جائے تو میں بہت سیفلی پکڑ لیتا ہوں پھر آپ لوگو دیکھاتا ہوں دوستو میرے ہاتھ میں یہ آئی گئی یار کاٹ رہی ہے میرے یقین جانو کتنی پیاری یہ خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے انگلی پہ کاٹ رہی ہے یہ دیکھیں کیسے انگلی پہ کاٹ رہی ہے دوستو اس کی ماشاءاللہ خوبصورتی آپ یہ دیکھیں یہ ریڈ اور بلیک اور لائٹ بلو پرپر ییرو اور پیچھے سے گرین دوستو اتنے سارے رنگیں اس میں یقین مانے ریمبو ہے بالکل کتنی خوبصورت ہے اس کا دل دک دک ہو رہا ہے میرے ہاتھ میں بہت دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آہ تیری بابا اس کو چھوڑ دیا جائے اس سے پہلے کہ یہ اٹھ رہے دوستو دیکھیں کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے تمام رنگیں اور ایک چیز دوستو یہ ایک ہی آئی ہے میرے پاس تو یہ ہے فیمل تو ایک ہی میں نے مانگوالی اس سے کیونکہ مجھے ملی تھی اب اس کا ہم انشاءاللہ جلد میل لے کر آئیں گے تم کیا دیکھ رہے ہو جب تھی میں کوئی چیل لاتوں نا دوستو یہ فوراں چھت پہ آ جاتے ہیں دیکھنے یہ یہ اور ایسی گوھر گوھر سے دیکھیں گے ایسا پتہ نہیں ان کے لئے میں کیا لائے ہوں چلیں دوستو اس کو لے کے چلتے ہیں اور اس کی جگہ پہ واپس ہی ڈال دیتے ہیں دوستو اس کو میں نے اس کی اپنی جگہ پہ واپس وقت دیا ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت حسین ہے دوستو لیکن کاٹتی بہت گندہ یہ میں پہلی باتا دوں آپ لوگ کو اور باقی دوستو میں نے اس کے بارے میں سرچ کر رہا تھا کل لینے سے پہلے کہ اس کو کیا بولتے ہیں تو مجھے یہی چیز پتا چلی کہ اس کو گولڈن فنچ بولتے ہیں نام اس کا گولڈن فنچ آپ پتا نہیں یہ گولڈن فنچ ہے نہیں تو جو جو میرے چینل پہ ہیں تو لازمی بتائیں کہ یہ گولڈن فنچ یہ کیا ہے جو بھی سرپرائیب بگانا ہے جنہیں پتا ہے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ لازمی بتائیں کہ کون جو فنچ ہے میں نے ویسے اس کو نام دیا دوستو ریمبو فنچ شیوریہ واقعی میں دیکھیں کتنی خوبصورات ہے بالکل ریمبو ٹائپ کی اس میں تقریبا تقریبا سات سے آٹھ رنگ ہیں دوستو اور جو میں نے دیکھیں باقی میں نے پتڑ کے سائی سنگ دیکھیں کارڈ بڑی بہنگنڈا ریپی آئی ہے وگر آپ لوگا آج کا بلوگ پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل گھر میں شوق کو لارڈ می سبسکر کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ کال ایک نئے ٹاپک نئے بلوگ کے ساتھ ابھی کے لئے دینجئے اجازت اللہ حافظ ٹا ٹا با بائ